دوستو اجریل اور فلسطین کے بیچ چل رہے کنفلٹ کے دوران اجریل نے کچھ ایسا کر دیا ہے جسے دیکھ سن کر کے دنیا تو حیران ہے ہی لیکن ان سب سے زیادہ پاکستانیوں کے خصفاقتہ ہیں یا یوں کہیں کہ باکھ لائے ہوئے ہیں جس کا نظارہ آپ یوں دیکھ سن سکتے ہیں اجریل جیسے کہ آپ جانتے ہیں ایک ایسا نام جسے سن کر کے کئی دیش تو ایج انسپریشن یعنی اسے کچھ سیکھ لینے کی سوچتے ہیں تو وہی پہ پاکستان اور پاکستانی میڈیا یا یوں کہیں کہ پاکستانیوں کے پسینے چھوٹنے لگتے ہیں اجریل کے نام سے ہی ان کی ٹانگی کا اپنے لگتی ہے جو وہاں تک لڑکھلانے لگتی ہے کہا یہ جاتا ہے کہ ارب دیشوں کے بیچ گھرے ایک چھوٹی سی جگہ میں بنے اجریل دیش چھوٹا ہونے کے بابجود اور ان کی آبادی صرف 95-96 لاکھ کے قریب ہے پر پھر بھی اپنی ٹیکنالوجی اور انیویشن کے دم پہ اجریل دنیا کا پاورفول دیشوں کے اندر گینہ جاتا ہے پتایا ہے بھی جاتا ہے کہ اجریل کا ہر ناغرک ایک سلجر ہوتا ہے اور اپنی دیش کے رچھا کے لیے کسی کے آگے نہیں جھکتے اور ان فیکٹ یہ بات اجریل نے پاسٹ میں تو بتائی ہے کیونکہ پچھلے کئی دسکوں سے بابجود کی اس کے کٹر ارب دیشوں کے بیچ گھرے ہونے کے بابجود اور اس کے ساتھ ہی ساتھ درجنوں دیشوں کے گروپ یا سمو یعنی OIC جسے کی اسلامی ریپبلک آف کوپریشن بھی کہا جاتا ہے جو کی ایک سمان بیچاردارہ رکھنے والے اسلام دھرم کو ماننے والے دیشوں کا سمو ہے جس کا کام ہی ہے دھرم کے نام پہ OIC دیشوں کے رکھچہ کرنا ایک دوسرے کی مدد کرنا اور صرف دھرم کے نام پہ اسے دوسرے دھرم کو فالو کرنے والے دیشوں کے خلاف اکٹھے ہو جانا تو ایسے گروپ OIC کے سامنے بھی اجریل مجبوتی سے ڈٹا رہا اور اجریل اپنے دیڑھ نشچہ دیش بھکتی اور ٹیکنولوجی کے بدالت اس ایڈیولوجی کے سامنے مجبوتی سے کھڑا رہا جس کے فالوار پاکستان اور پاکستانی میڈیا ہے لیکن ابھی پیچھلے کچھ سمجھ سے انفیکٹ سات اکتوبر کو جس طرح سے ہماس نے اجریل کے اوپر حملہ کیا اور برورتہ پرن طریقے سے اجریل کے ناغریقوں کو نسانہ بنایا جسے کی پوری دنیا نے دیکھا لیکن کسی بھی اسلام ایک دیس نے ہماس کے اس برورتہ پرن ایکٹ کو سامنے آ کر کے کھل کے کریٹیسائز آلوچنا نہیں کیا بلکہ الٹے پاکستان جیسے دیس پاکستانی میڈیا اس کا اوتصب منانے لگی ہماس کے سپورٹ میں گانے بھی گائیں لیکن اب بیٹ فار ٹیٹ یعنی جیسے کو تیسا فلسپی کو استعمال کر کے اجریل نے بھی ہماس اور اس کے سمرتن گروپ کو لوگوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا ان کو مارنا شروع کیا تو پھر یہی پاکستان جیسے دیس اور ہماس کے سمرتن کرنے والے بیک ٹیم کارٹ پلے کرتے ہوئے دنیا کے آگے چلانا شروع کر دیا کہ اجریل تو فلسطینی کے اوپر جرم کر رہا ہے یعنی دنیا میں جگہ جگہ ہماس کے سپورٹ میں پاکستانی سوچو والے لوگوں نے پردرسن کرنے شروع کیے اور ان فیکٹ اس معاملے کو ایون کوٹ میں بھی گھس جیٹا گیا جس کے بعد ایون کوٹ کا ڈیسیزن آیا کی اجریل معاملے کے روکے اور ہماس کے اوپر حملہ کرنا بند کرے جس کے بعد دنیا کو ایک کڑا سندیش دیتے ہوئے اس بات سے انکار کر دیا اور کہا کہ اجریل اپنی رکچہ کے لیے کسی کے آگے نہیں جھوکے گا اپنی آتمرکچہ کے پریاس میں اجریل وہی کرے گا جو کہ اجریل کے لیے حیط کے لیے ہوگا جس کے بعد پھر پاکستانی میڈیا رونا دھونا شروع کر دیا ہے تو دوستو اس کے اوپر اپنے کیا کہنا ہے آپ نیچے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں تینکیو